مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ بہت سارے سوالات آئے اس میں کل بھی میں لائف تھی تو جو سوال سب سے زیادہ آرہا تھا وہ تھا وزن کیسے کم کریں وزن کم کرنے کا ایک اور ٹوٹکا یہاں پہ میں بتا رہی ہوں فیٹ برنر ٹی آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ رات کو پییں گے اور سہری میں اٹھ کے سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اگر اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ اس سے آپ کے ویٹ ریڈکشن میں بہت زیادہ ہلپ ہوگی اگر آپ دیکھیں ایک بات میں آپ لوگ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھیں کس چیز کا خیال رکھیں یہ والی حرکت بھی نہیں کرنے چاہیے ورنہ اگر چیٹے مو پہ آئے تو آپ کا چہرہ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے چولا جلا دیا تھا اس کے بعد میں نے پانی ڈالا ہے تو پانی ڈال کے پتیلے میں پھر چولا جلائے کریں یہ بھی یاد رکھیں اچھا دوسری چیز کس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ راتوں رات کوئی چیز ہو جائے گی یہ ایک چھٹکی کھانے سے اس طرح ہو جائے گا نہیں محنت میں عظمت ہے یہ یاد رکھیں آپ کو محنت کرنی ہے اگر آپ کو ویٹ کم کرنا ہے تو آپ کو محنت کرنی ہے آپ کو بہت سارے ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں کھانے محنت میں عظمت ہے اس بات کو یاد رکھیں دوسرا محنت کرنی ہے ڈائیٹ کا خیال رکھنا ہے اور مایوز نہیں ہونا مایوز نہیں ہونا انٹرنل انویسٹگیشنز لازمی کرانی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا ویٹ نہیں جا رہا ویٹ نہیں جانے کے بہت سارے وجہات ہوتے ہیں تھائیرویڈ ہے لیکن ایک وجہ جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے وہ خون کی کمی ہے خون کی کمی سے بھی آپ کا وزن بڑھتا ہے لیور ڈیس آرڈر یعنی کہ جگر کسی وجہ سے بھی چربی زیادہ بنا رہا ہے فیٹی لیور ہے تو اگر آپ نے کوئی زخیرہ اندوزی کی ہوئی تو پہلے اس کو خرچ کریں جو آپ کی چربی ہے وہ آپ کی زخیرہ اندوزی ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا گاڑی میگا پیٹرول ہوگا تو کیسے جلے گا چلنے سے جلے گا اس بات کا خیال رکھیں یہ چیز ہے آپ کی یقیناً مدد کرے گی یہ میری ریمیڈیز ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے کہ محنت میں حظمت ہے اور نیور گیو آپ ٹھیک ہے تو چلے آئے ہم لوگ اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں ریسیپی شروع کرنے کے لیے مجھے چاہیے دو لیمو کے چھلکیں ٹھیک ہے اچھا یہ ایک چیز ہے میں آپ کو اور بھی بہت ساری ریسیپیز ہیں جو میں آپ کو آپ لوگوں کے ساتھ ریمیڈیز ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمیں کیا کرنا ہے پورے دو لیمو کے چھلکیں اس میں ڈالنے ہیں اور اور ہمیشہ کی طرح جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے ادھرک ادھرک کتنا تھم جیتنا سائے اور پانی کتنا ہے پانی دو کپ ہے سہی ہے یہ دو کپ نہیں میں آپ کو بتا دیتا پانی تین کپ ہے یہ دو کپ چاہیے آرام سے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو لوگوں کے لیے میں بنانا بتا رہی ہوں تین کپ پانی ہم نے لیا ہے دو لیمو کے چھلکیں لیے ہیں اور اس میں اس میں ڈالا ہے ادھرک لیمو کے چھلکیں وہ آپ کےropolis کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ سمجھ نے Attack cutter ہے دوسرا میں نے اس میں ادھرک دالا ادھرک آپ کے سارے بادیپن کو gases issues کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے دارچینی دارچینی آپ کے metabolism کو تیز کرنے میں جتی بھی چیزیں metabolism کو تیز کرنے میں آپ کے حل کرنے میں آکے جھگر کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں دارچینی کا kicking اتنا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے لیا یہ دیکھیں اتنا سا یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس میں اگر اگر جو پودینہ ہے نا پودینہ یہاں پہ تو انہوں نے ایسے کر کے رکھ دیا تھا پچیس سے تیس پودینہ لیکن ڈنٹل کے ساتھ ہو تو زیادہ اچھا ہے سمجھے کہ تین ڈنٹل میں جتنے پودینے آتے ہیں وہ سب ڈالنا ہے آپ نے اس کو ڈال دیا اب اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ جیسے ایک جو کپ ہے وہ اڑ جائے اور باقی آپ کا یہ رہ جائے اچھا اچھا آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو لیفٹ آور ہے اس کو پھیک دیتے ہیں مگر ادھر یہ لیفٹ آور کو پھیکنا نہیں ہے ادھر جو اس میں چیزیں ڈالیں ہیں وہ آپ کے پیٹ میں جانا ہے یہ میں نے دو لوگوں کے لیے بنایا ہے دو لیمو کی چھلکے لیے اس میں تھم جتنا ادھرک لیا پچیس سے تیس پودینے کے پتے لیے آپ کو پودینہ بھی آپ کے جگر کی صفائی کرنے میں مدد کرتا ہے اور دارچینی بھی جگر کی صفائی کرنے میں اور چربی کو کاٹنے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ نے پینہ ہے استعمال کرنے ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم نے اتنا پکا لیا کہ یہ تو اس کا رنگ بتا ہے اچھا ایک اور چیز اگر چاہیں تو آپ اس میں چائی کی پتی بھی ایٹ کر سکتے کیونکہ ہمارے یہ قہوہ کا ایک رواج ہے تو بلیک ٹی بھی ویٹ لوز کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے مگر اس میں جب چینی ہم ڈال دیتے ہیں اچھا میری پریفرنس ویسے ساری سٹڈیز بغیر ہے کہتے ہیں کہ گرین ٹی ویٹ کم کر ریڈیوز کرتا ہے لیکن اگر بلیک ٹی بھی پی جائے اور اس طرح پی جائے تو وہ بھی ویٹ ریڈکشن میں آپ کی ہلپ کرتا ہے اور میں پریفرنس کرتی ہوں کہ اس میں بلیک ٹی ڈالی جائے تو بلیک ٹی اتنا سا دیکھیں جو آم گھر کی پتی ہے وہ آپ نے ڈال دیا اس اس کا کلر بھی بڑا اچھا کھل سا جاتا ہے ایک جو اور جو ایک تلپ سی ہوتی ہے اتنی سی بلیک ٹی میں ایسا نہیں ہوگا کہ خدا نخواست آپ کی رات کی نیند دور جائے گی ایسا نہیں ہوگا تو آپ اس کو بنائیں اچھا دیکھیں میری ٹیم نے یا چھلنی رکھی مگر میں اس کا استعمال نہیں کروں کیوں نہیں کروں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کو ایس ایس آپ کو بتاؤں کہ پینا کیسے اس کو اس ہی طرح پینا ہے اچھا یہ بلیک ٹی بھی پی لینا ہے چھانا ویسے بھی اگر ہم یوں رکھتے ہیں اس کو اس طرح رکھتے بلیک ٹی نیچے بیٹھ جاتے ہیں جو کالی پتی کی چاہیے لاسٹ میں میں نے ڈالی ہے لیکن میں نے آپشنال بتایا ہے اس کو دیکھیں ایسے ہی ڈالنا ہے ایسے جتنا اس میں گیا یہ آپ کا حصہ ہے اور یہ ایسے ہی ٹھیک ہے دونوں کو برابر برابر ڈال دیں اور یہ آپ دیکھیں چائی کی پتی جو ہے وہ رہ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا اور آپ خوشبو تو نہیں سونگ سکتے مگر اگر سونگیں تو بہت اچھا ہے اس کو ایسے ہی پینا چبا چبا کے کھانا ہے یہ آپ کا فیٹ برنر ٹی ہے اور یہ پینا کب ہے before going to bed یعنی سونے سے پہلے اس کی حلپ ایک اور چیز کرے گی وہ کیا کرے گی آپ نے کیا کرنا ہے سہری میں سہری میں اٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے السی کے بیچ طوے پر بھون کر رکھے ہوئے ہیں اور یہ میں نے پیس لیا ہے اور یہ ہے اس پاغول کی بوسی ٹھیک ہے یہ والی نہیں رہنے یہ اس پاغول کی بوسی اور افلیکسی دونوں کو ہم وزن لینا ہے لینے کے بعد کیا کرنا ہے ہم وزن یہ صبح آپ اٹھے ہم وزن یہ مو میں رکھ کے سلایو کے ساتھ پیٹ میں اتارنا ہے جب کسی کا اگر یہاں فسنے لگے تو پھر وہ کیا کریں گے جب فسنے لگے تو اس میں ایک گھونٹ پانی پی لیں ٹھیک ہے کیا بتایا میں نے میں نے یہ بتایا ہے کہ اس پاغول کی بوسی ون فورٹ ٹی سپون لیا اور میں نے علسی کی بیج بھونے میں بھی اتنے ہی لیا دونوں کا مقدار یہ ہی ہو گئے کیونکہ اس پاغول کی بوسی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہلکی ہوتی ہے دونوں کو مکس کیا اس کو مو میں رکھ کے چبایا رائے سے پاتے ہی سٹھکی سا بن جائے گا تو تھوڑا تھوڑا پانی بہت کم پانی پینے اس کے پندرہ منٹ بعد آپ پانی پی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کیا آپ کا فیٹ برنر ٹی اور ایک چھوٹا سا نسخہ اور امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے گا اور رمضان کے بعد آپ یہ والا بنا کر رکھیں اور پورا دن ایک بڑا ٹیبل سپون پورا دن آپ کنزیوم کر سکتے لیکن ابھی تو سہری اور افتاری کا تھا تو میں نے وہ آپ کو بتا دیا یہ رات کو سونے سے پہلے ہی آپ نے سہری میں کرنا ہے اور اس کا فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے آپ کے ویٹ روڈکشن میں یا رمضان میں جو بتاحتیاتی ہوتی ہے اس کو قابل پانے میں ہی آپ کی مدد کرے گا آج کے لیے اتنا ہی لیکن جاتے جاتے فریز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے اور آپ کو اب میری ریمیڈیز اچھی لگتی ہیں تو دوسروں کو بھی اس چینل کے بارے میں سے ضرور نالج دیں اللہ حافظ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو